اسلام علیکم شروعیرز آج کا ہمارا ٹاپک ہے جرنل آج ہم جانیں گے جرنل کسے کہتے ہیں ہمارے بزنس میں ڈیفرنٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ٹرانزیکشنز ہم کسے کہتے ہیں بزنس میں جو بھی سیل پرچیز ہوتی ہے بزنس میں لیندن کے تمام معمولات کو ٹرانزیکشنز کا جاتا ہے ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے بزنس کی تمام ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے یہ ٹرانزیکشن بزنس کی ہوتی ہے یہاں بزنس ل دیکھ دیتے ہیں اب ان transaction کو سب سے پہلے جہاں record کیا جاتا ہے جہاں لکھا جاتا ہے اسے ہم accounting میں journal کہتے ہیں business میں ہونے والی transaction کو سب سے پہلے journal میں record کیا جاتا ہے اس لیے ہم journal کو original book of entry بھی کہتے ہیں journal دو طرح کے ہوتے ہیں یعنی journal کی دو types ہوتی ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں journal کی دو types کونسی ہوتی ہیں journal میں سب سے پہلے ہم جو journal بناتے ہیں وہ ایک ہم جنرل جنرل بناتے ہیں جنرل جنرل وہ ارگنائزیشن بناتی ہیں جو سمال ارگنائزیشن ہوتی ہیں اور وہ اپنی ہر طرح کی ٹرانزیکشن کو ایک ہی جگہ ریکارڈ کرتی ہیں وہ جنرل جنرل بناتی ہیں اور اس میں اپنی تمام ارگنائزیشن وہ ارگنائزیشن اپنی تمام ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرتی ہیں جنرل جرنل کو جنرل پروپر پرنسیپل جنرل موڈرن جنرل یا کچھ آتھر جنرل کے نام سے اسے لکھتے ہیں اب ہم آتے ہیں سپیشل جنرل پہ سپیشل جنرل وہ جنرل ہوتا ہے جو لارج ارگنائزیشن بناتی ہیں سپیشل جنرل میں ڈیفرنٹ جنرل ہوتے ہیں لارج ارگنائزیشن میں بہت زیادہ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں تو وہ تمام ارگنائزیشن جو بڑے سکیل پر کام کر رہی ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے ڈیفرنٹ جنرل بنا لیتی ہیں جنہیں ہم سپیشل جنرل کہتے ہیں سپیشل جنرل عام طور پر آرٹ قسم کے ہوتے ہیں وہ ارگنائزیشن ہر چیز کے لیے ایک سپیشل جنرل بناتی ہیں جیسے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں ایک جنرل پرچیزز کے لیے بنا لیتی ہیں اور جتنی بھی بزنس کی ہونے والی پرچیزز ہیں اسے اس جنرل میں لکھ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ سیلز کے لیے جنرل بنا لیتی ہیں اس طرح سے ٹوٹل آرٹ سپیشل جنرل بنای جاتے ہیں اب کچھ ٹرانزیکشن ایسی ہوتی ہیں جو ان آرٹ جنرل میں نہیں آتی ان ٹرانزیکشن کے لیے لارڈ سکیل پر جو ارگنائزیشن کام کر رہی ہیں وہ جنرل جنرل بھی بناتی ہیں ایسی تمام ٹرانزیکشنز جو تمام آرٹ سپیشل جنرل میں نہیں آتی ان ٹرانزیکشنز کو جنرل جنرل میں لکھا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں جو لارج ارگنائزیشن ہے وہ کس قسم کے آرٹ جنرل بناتی ہیں یہ ہمارے پاس سپیشل جنرل تمام لارج ارگنائزیشن ان کو بناتی ہیں سب سے پہلے اس میں ہے ہمارے پاس پرچیز جنرل جب بھی پرچیز کی جاتی ہیں ایسی پرچیز جو کریڈٹ پر کی جاتی ہیں کریڈٹ پرچیز وہ پرچیز ہوتی ہیں جو پرچیز کی جاتی ہے اماؤنٹ نہیں دی جاتی وہ پرچیز کے گینس پیسے نہیں دیے جاتے ہیں ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ہم لوگ تے کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے پیسے ایک مہینے کے بعد یا ہم لوگ کوئی اور پیریٹ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جس کے بعد ہم لوگ پیسے دیں گے ان تمام پرچیز کو ہم اپنی کریڈٹ پرچیز کہتے ہیں پرچیز جرنل میں ہم لوگ تمام کریٹ پرچیزز کو لکھتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس سیلز جرنل سیلز جرنل میں ہم لوگ جو بھی سیلز کرتے ہیں بزنس کی جتنی بھی سیلز ہوتی ہیں انہیں لکھا جاتا ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس پرچیز ریٹارن جرنل پرچیز ریٹارن جرنل میں ہم ان پرچیزز کو لکھتے ہیں جو ہم نے کی اور کسی ریزن کے وجہ سے وہ پرچیزز ہم نے واپس کر دی اور ان پرسیز کو ہم پرسیز ریٹارن جنرل میں لکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سیلز جنرل سیلز ریٹارن جنرل سیلز ریٹارن جنرل وہ جنرل ہے جس میں ہم ایسی سیلز لکھتے ہیں جو ہم لوگوں نے اپنے کسٹمرز کو چیزیں بیچی لیکن چیزیں کسٹمرز نے واپس کر دیں وہ سیلز ریٹارن ہو گئیں ہمارے کمپنی کے پاس واپس آ گئیں ان تمام سیلز ریٹرن کے لیے سیلز ریٹرن جرنل بنایا جاہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس بلز رسیویبل جرنل جب ہم لوگ سیلز کر دیتے ہیں سیلز کے بعد ہم لوگوں کو اماؤنٹ رسیو نہیں ہوتی جو ہم لوگ این چیزیں پیچی اس سے ریلیٹڈ کیش ہمیں رسیو نہیں ہوتا تو ہم لوگ ایک بل بنا لیتے ہیں اس بل کو بنا کے ہم کسٹمر کو دیتے ہیں کسٹمر سے اس پر سائن لے لیتے ہیں وہ ہمارے پاس Bill of Exchange ہوتا ہے جس کے against پیسے ہم فیوچر میں اپنے کسٹمر سے ریسیب کرتے ہیں اس کے لیے ہم organizational بناتے ہیں اس کے بعد اسی طرح ہمارے پاس ہوتا ہے Bill's Payable Journal ہم جو purchases کرتے ہیں اور جس کے against ہم پیسے پے نہیں کرتے جو ہم نے فیوچر میں پے کرنے ہیں اور وہ seller ہم سے بل پے سائن کرا لیتا ہے اور وہ ثبوت ہوتا ہے کہ فیوچر میں ہم لوگ پیسے پے کریں گے اس کا بھی ایک جرنل بنایا جاتا ہے ایک ریکارڈ رکھا جاتا ہے کن پرچیزز کے اگینس ہم نے فیوچر میں پیسے پے کرنی ہے اس کے لیے بھی لارج ارگنائزیشن بلز پے ایبل جرنل بناتی ہیں اس کے علاوہ کیش جرنل بنایا جاتا ہے کیش جرنل میں بزنس کی کسی بھی ٹرانزیکشن سے آنے والا کیش اور بزنس کی کسی بھی ٹرانزیکشن سے جانے والا کیش تمام کیش کو ریکارڈ کیا جاتا ہے ہم اپنی تمام پرچیزز کیش پرچیزز اور سیلز تمام کیش سیلز کو کیش جرنل میں ریکارڈ کرتے ہیں اور ہم لوگ پرچیزز اور سیلز جرنل میں ہم لوگ کریڈٹ پرچیزز اور سیلز کو ریکارڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ پیٹی کیش جرنل جو لارج ارگنائزیشن ہوتی ہیں وہ بھی رکھتی ہیں پیٹی کیش کسے کہتے ہیں پیٹی کیش وہ پیسے ہوتے ہیں جو روز مرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ارگنائزیشنز اپنے پاس رکھتی ہیں ان کے لیے بھی ایک جنرل بنایا جاتا ہے اس طرح سے ٹوٹل آٹ جنرل بنائے جاتے ہیں ان تمام آٹ جنرل کے علاوہ کچھ ٹرانزیکشن بزنس کی ایسی ہوتی ہیں جو ان تمام جنرل میں ریکارڈ نہیں کی جاتی ان کے لیے بزنسز جنرل جنرل بناتے ہیں جنرل جنرل ہم یہاں لکھ لیتے ہیں اب ایسی کون سی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم نے بزنس کے لیے مشینری پرچیس کی اب مشینری بائی کی ہے تو ہم لوگوں نے اسے ریکارڈ اپنے تمام جنرل میں نہیں کیا وہ ہماری ایسی ٹرانزیکشن ہے مشینری کو خریدنا مشینری کو بائی کرنا جو ہر روز نہیں ہوتی جو کبھی کبھی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ جنرل جنرل میں لکھ دیں گے اس کے علاوہ ہم نے اگر یہ مشینری خریدی ہے اس مشینری کی ویلیو میں کمی بھی آتی رہے گی مشینری کی ویلیو میں جو کمی آتی ہے اسے اکاؤنٹنگ میں ڈیپریسییشن کہا جاتا ہے ڈیپریسییشن کو بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں ڈیپریسیشن کو اب کہاں ریکارڈ کریں گے ان تمام آٹھ سپیشل جنرل میں ڈیپریسیشن کو ہم ریکارڈ نہیں کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ جنرل جنرل جو بنایا ہوتا ہے اس میں ہم لوگ ڈیپریسییشن کا ریکارڈ رکھتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم لوگ چیزیں کچھ بیچتے ہیں اور کچھ کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پیسے واپس نہیں کرتے اب جو کسٹمر ہمیں پیسے واپس نہیں کرتے کریڈٹ پر چیزیں لیتے ہیں اس کے اگنسٹ اماؤنٹ ہمیں نہیں دیتے ان پیسوں کو ہم اپنے بیٹ ڈٹس کہتے ہیں بیٹ ڈٹس کو بھی ہم اپنے جنرل جنرل میں ریکارڈ کرتے ہیں ایسی تمام بزنس کی ٹرانزیکشنز جنہیں ان آرٹ جنرل میں ریکارڈ نہیں کیا جاتا انہیں ہم جنرل جنرل میں ریکارڈ کرتے ہیں آج ہم نے سیکھا جنرل کیا ہوتا ہے بزنس کی ٹرانزیکشنز کو سب سے پہلے جہاں ریکارڈ کیا جاتا ہے اسے ہم جنرل یا اریجنل بک آف انٹری کہتے ہیں جنرل کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک جنرل جنرل ہوتا ہے جو کہ سمال ارگنائزیشنز بناتی ہیں اس میں ہر طرح کی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرتی ہیں اس کے علاوہ ایک سپیشل جنرل ہوتا ہے جو کہ لارج ارگنائزیشن بناتی ہیں اس میں ارگنائزیشن آٹھ ڈیفرنٹ طرح کے جنرلز بناتی ہیں اور ان جنرلز کے علاوہ جنرل جنرل بھی بناتی ہیں جس میں وہ تمام ٹرانزیکشن دیکھی جاتی ہیں جن کو ان آٹھ جنرلز میں ریکارڈ نہیں کیا جاتا